شہید محسن نقلی کا ایک شعر ہے آیت اللہ محسن الحقیم علی اللہ مقام وحبہ کسی نے سنایا تھا ترجمہ کر گئے قبلہ نے فرمایا تھا جس کا یہ شعر ہے اس میں جنت واجب ہو گئی بہت والا شعر تمہیں سناتا ہوں سید فرماتا اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحظ دھونڈ رہے ہیں ہاجی ہاج پہ جاتے ہیں کوئی ہاجی پہ دیکھ گواہی دو کوئی واپس آگے کہتے ہیں جنتے کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں کوئی کہتے ہیں مکہ کے سبیکر بڑے اچھے ہیں کوئی کہتے ہیں مدینہ کی ائر کنڈیشن بڑے اچھے ہیں کوئی تو غیرتمان ہاجی ایسا بھی ہو جو واپس آگے محلے والوں سے گئے یار محمد کی بیٹی کا قشور آباد ہے سارا مدینہ و قیدان ایک زہرہ کی قبر سید جو بیٹے ہو مجھے معاف کرنا آدمی مدینہ میں محمد کی بیٹی کی قبر پر فوجی تازی آنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کوئی رو نہیں سکتا ماتم کر یہاں تو کوئی پاتھ ہونی نہیں وہاں نہ کوئی ماتم کر سکتا ہے نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے درتے درتے مومن مومن مگتے وہ جو سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ ماں ہے حسن اور حسین کی میں نے ایک ایرانی زاکر کا فکرہ سنا تھا جو جنت البقی میں قبر زہرہ کے پاس کھڑا تھا روتے روتے اس نے موں پیچھے موڑا رسول کے روزے کو دیکھے کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی ایران آنکھے دیکھ تیرا ایک بیٹا ہمارا مہمان بنا تھا آہ دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے گنایا ہے لوگ کہتا ہے کیا ہوتا تیری سہرہ بھی ایران آ جاتی ہم بیٹیوں کا سیور بیچ کے تیری پتوڑ کا روزہ دامیل پر آدھے دنیا کو پتوڑ دے چھانچ لے لے گی بڑا مشکل ترین مضمون ہے میں انکار نہیں کر سکا کہیں سعادت سے محروم نہ ہو جاؤں بند ہو گئی پیغمبر کی آنکھ آپ پردہ دے کے پردے کا دور گزر گیا آپ اپنے بچوں کو بتاؤں کتنی مظلوم تھی بیٹی رسول کی عشقہ ان کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ ابھی دربار میں حق مانگ رہی ہیں ہم آج تک محمد کی بیٹی کا حق طلب کر رہے ہیں مجھے اجازت دیتے ہو سید کوئی بیٹھو کوئی ایک سید بھی ہاتھ کھڑا کر رہے گا میں سمجھوں گا اس کی طرف سے اجازت ہے بی بی فاطمہ زہرہ تمہیں کوئی غم نہ دے مولو تمہارے زہاد اٹھائے کو قبول کرے تم نے ہاتھ کھڑا کیا ہے میں تمہاری دابی کا وقیل بن کر مقدمہ پرنے لگاؤ چار گھنڈے چپ کر کے کھڑی رہی ہیں چار گھنڈے بعد کمینہ پوچھتا ہے کیوں آئی ہے ماتم کر لینا جس کا سینہ میں جس گھڑا ہو چار گھنڈے بعد کمینہ پوچھتا ہے کیوں آئی ہے آمادہی میرا بابا میرے نام جاگیر لے گیا تھا میری ہنگ جاگیر سے تم نے میرے عامل لکھا لے ہیں میری جاگیر میرے حوالے کرو کمینہ گھدے کوئی تیرے پاس شبود ہے کابتے ہاتھوں سے زہرہ نے ایک وسیقہ نکالا وسیقہ صحابیوں کے پاس آیا تیری مرضی ہائے کر یا نہ کر بطول کھڑی رہی کرشیوں میں بیٹھ کے شہابی پرتے رہے ایک نے بار کے دوسروں کو دیا دوسرے نے تیسرے کو دیا چار سو لوکروں نے بیٹھ کے تحریر کری زہرہ چپ کر کے دیکھتی رہی اس سے بہتی قسم نے قضی کے کتے بازوں کی قسم ایک بیغیرت کھڑا ہوا اس نے جبت کے تحریر پکڑی پہلے اس نے تحریر کے پکڑے کیے پہلے اس نے تحریر کے پکڑے کیے میں غلط برو زہرہ صفیت نہ کرے بیغیرت نے صرف سندھ پھانی نہیں اپنے نجس نو سے سندھ پر تھوکنے لگا بطول کے بار سفید ہو گئے زہرہ کی کمر چھوک گئی روک یا بھالوک لے شروع اللہ شاید اب اللہ تری زندگی کردے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ برزے چھوکے سندھ پھر زہرہ کھارا گئی دروازے میں مسلمان آگئے دست دیکھے گئے زہرہ دروازہ کھول اب آدھے دروازہ نہیں کھول گی اب آدھے میں دروازے کو آگ لگا دوں رہا اب آدھے ہی آخر میں محمد